یوں تو پاکستان کے عدالتی نظام پر اور نظام انصاف پر پہلے سے بہت سے سوالات کھڑے ہیں لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پاکستان میں پولٹیکل انجینرنگ اور منیجنگ کو بھی ہمیشہ عدالتوں کی جانب سے جواز پکشا گیا ہے اس سلسلے میں جسٹس انڈیکس میں پاکستان کے جسٹس سسٹم کا نمبر بھی 138 کے قریب ہے ایک تقریب کے دوران پاکستان میں آنے والے نئے چیف جسٹس جو کہ اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ سوال سامنے بیٹھے حاضرین کی جانب سے پوچھا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سوال کیا کہ آپ کو پاکستان کے عدالتی نظام پر کتنا اعتماد ہے اگر آپ پاکستان کے عدالتی نظام سے مطمئن ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ کیا آپ مطمئن ہیں یا نہیں اس موقع پر انہیں کیا جواب میرا اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھئے فاصل شہی ڈیو دیکھئے اچونکہ شکل ایک اچھا ہے اس کا حضور عارض کی طرف فکر امنی اجتا ہے مجھے جس جس کے سالے کسید میں یہ سوڈیوژیوں میں بسیاری ہیں جو اس کے ساتھ رہے ہیں مجھے اللہ ڈیوژیوں میں بسیاری ہیں ہی رہی ہیں ہی رہای ہے ہی سیاری، ہی رہے ہیں ہی رہای ہے ہی رہای ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس سوال کے جواب میں حاضرین میں سے کسی ایک شخص نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا ہے جو کہ پاکستان کے عدالتی نظام پر اپنے طور پر ایک تماشا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی پاکستان کے عدالتی نظام سے نہ تو مطمئن ہے اور نہ ہی اس کو بہتر سمجھتا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جو عمران خان کے حوالے سے توشہ خانہ کیس میں جو فیصلہ آیا ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ پولٹیکل انجینرنگ کو عدالتوں کی جانب سے کوئی نہ کوئی توجیح یا پھر انہیں عدالتوں کی جانب سے بنیاد اور بیس دی جاتی ہے عمران خان کے جج حمایوں دلاور کی عدالت سے آنے والے فیصلے پر پہلے سے تنقید کی جا رہی تھی اور بڑا واضح تھا کہ جج کی جانب سے کیا فیصلہ دیا جائے گا موسیقی